سانسکرٹک نگری الموڑا میں دشیرہ مہتصو دھوم دھام سے منایا گیا اس بار راون پریوار کے اٹھرہ وشال پتلوں کا جلوس نکالا گیا اس کے بعد بولی بول گراؤنڈ میں ان پتلوں کا دہن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ الموڑا کا دشیرہ مہتصو راون پریوار کے پتلوں کے لیے جانا جاتا ہے جو کہ اسثانیہ کلکارو دوارہ کاغذ گتہ اور الیومینیوم جیسی پریہ ورن کے انکول سامگریوں سے بنایا جاتے ہیں راون کمبکرن میگنات سہیت راون پریوار کے انی راکشش کے یہ پتلے مہتصو کے مکھی آکرشن ہوتے ہیں جانکاری کے انوصار یہاں کی پرمپرہ کے اول پتلہ نرمان تقسیمیت نہیں ہے بلکہ بھاوی جلوس اور آتش باجی کے ساتھ ان کا دہن ان مہتصو کو انی اسثانوں سے الگ بناتا ہے الموڑا سے نصیب احمد کی ریپورٹ الموڑے کا جو دسیرہ ہے وہ اپنے پتلوں کی بھی سیشتہ کے لیے موڑا کے اندر راون پریوار کے قریب اٹھارہ پتلوں کا نرمان کیا گیا ہے ایک طریقے سے راون کے پریوار میں جتنے بھی سدشید ہیں سبھی سدشیوں کے یہاں پہ پتلے بنائے گئے ہیں اور ایک چلائے مان اسٹیتی میں ان کو بنایا جاتا ہے گاڑیوں کے اوپر ان پتلوں کو بنایا جاتا ہے اور یہاں کے یوہا ناستے گاتے ویڈھول واجوں کے ساتھ ان کو دہن اسطل تک لے جاتے ہیں اور ان کا وہاں دہن کیا جاتا ہے جو کی اس ورسے بھی پورے ہرت اللہ کے ساتھ اسی بات یہاں پر کیا جا رہا ہے الموڑا جو کی اپنے آپ میں ایک اعتحاسک سہر ہے اور جو کی ایک پرکار سے کماؤں کی رازدانی کے روپ میں بھی جس کی اپنی ایک بسیس پہچان ہے اور اعتحاسک کے ساتھ کا ایک سانسکرتک نگری بھی ہے اور اپنے سانسکرتک نگری کا یہ دسیرہ کا اپنے آپ میں پورے حارت ورس میں ایک بسیس پرکار کا اس کی مانتہ ہے یہاں کی راملیلائیں آدھی پراشین ہیں اور لگاتار یہاں کئی سطانوں میں راملیلائوں کا آیوجن ہوتا ہے پہلے یہاں دو تین پتلے بنتے تھے راوڑ پڑیوار کے اس میں راوڑ کمکرن اور بیگنات کے اب بہت سارے پتلے یہاں نرمال ہوتے ہیں یہ اپنے آپ میں ہمارے پرووجوں کے دورا ہمارے بجرگوں کے دورا جو ہمکس جو سانسکار اور سانسکرتک پردان کی گئے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بسیس مہت تو علموڑا کی یہ سانسکرتک نگرے کی دسیرے مہت سو کا کارکنم اپنے آپ میں اتیاسک کارکنم اور جیسا کی علموڑے کا جو دسیرہ ہے اپنے آپ میں ایک اتیاسک دسیرہ ہے اس کا اپنے ایک بہت پر ہے چاہے وہ سانسکرتک سنگرشت کے روک میں ہو چاہے یہاں کے کلاگروں کے جو خونر ہے جو پرتیبہ ہے جو ہمارے کلاتمک کیا پتلے بنے ان کا ہے لیکن جو ایک بات آپ نے کہی کہ اس کو اس کا جو کچھ اس میں سنبیتی دورہ کہا گیا ہے کہ ہم اس کی بھویتہ کے لئے کچھ کام کر سکے اس کے لئے کچھ انروت کیا گیا ہے تو اس میں ہم نے 12-17 میں جب ہماری پردیس میں سرکار تھی تو اس میں بھی ہم نے جی آئی سی میں موٹمارگ سوئکرت کیا تھا اس کی پرساس نے ایک ویتی سوئکرتی کی تھی اور ستر لاکھ روپے اممک کیا تھا ٹینڈر بھی ہو چکا تھا لیکن وہاں کے سکھکوں اور ابھیوگ دورہ ویرو درج کیا گیا جیس کی وجہ سے معاملہ سمپادیت نہیں ہو پایا لیکن ہم پھر پریاس کریں گے کہ ماننی مکھیونتری جسے کہ اس کو پونہ سوکرت کیا جائے